اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ارنوید فیصل یوٹیوب شینل آج میں آپ کو کوئن ویڈ کی ارننگ کے حوالے سے بتاؤں گا کوئن ویڈ پر ہم پچھلے کئی مہینوں سے کام کر رہے ہیں یہ کوئن ویڈ کی اپلیکیشن ہے اس پر ہم کئی مہینے سے کام کر رہے ہیں میں اپنا جو بیلنس ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت میرے پاس 626 ڈالر موجود ہیں اور میں اپنا جو ویڈ را ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ویڈ را کے بٹن پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ جو ویڈ را ہسٹری ہے دوستو آپ کے سامنے ویڈ راول ہسٹری اوپن ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ 270 ڈالر کا ویڈ را میں نے اسے ریسٹ نہیں لیا تھا اس سے پہلے 140 ڈالر کا ویڈ را اس کے بعد 72 کا ہے 62 کا ہے 42 ڈالر ہیں اور اس کے بعد پچاس 81 اس کے بعد 87 ایک سو پندرہ ایک سو نوے یہ 86 ڈالر ہیں اس کے بعد ایک سو چھتر ڈالر ہے یہ ساتھ ڈیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی بیسز پہ تقریباً اس کا ویڈ را میں لے رہا ہوں تو کافی اچھی ارننگ اس سے آ رہی ہے تو آج میں آپ کو اس کی جو ٹیپس اور ٹرکس ہیں وہ بتانے والا ہوں کہ اس میں ہم اپنی ارننگ کو کیسے اچھا کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں یہاں پہ ہوم کے بٹن پہ اور یہ جو گیم کا سیکشن ہے اس پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ دوستو کافی ساری گیمیں ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کریش گیم ہے اس کے بعد ویل ہے مائن سوائپنگ ہے یہاں پہ آل کے بٹن پہ آپ کلک کر لیں یہاں پہ کافی زیادہ گیمیں آپ کے سامنے آ جائیں گی یہاں پہ تقریباً چالیس پلس گیمیں ہیں جن کو کھیل کے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں ان تمام گیمز کے بارے میں میں پہلے ہی اپنے چینل پر کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں ایک ایک گیم کا میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے تو سب سے آسان جو گیم ہے جیسے یہ ہیلو والی گیم ہے اس پہ آپ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں یہ تاش کے پتے دیے جاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اے آیا ہوا ہے یعنی کہ اکہ آیا ہوا ہے اب یہ جو تاش کا سب سے چھوٹا پتہ ہے اس کے بعد پھر دو ہے پھر تین ہے اس طرح کر کے یعنی یہ سیکوئنس ہے تو سب سے پہلا جو سب سے چھوٹا پتہ یہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ صرف بگر دین آرہا ہے کہ اس سے بڑا ہی آسکتا ہے اس سے چھوٹا کوئی پتہ نہیں ہے تو جب آپ اس پہ لگا کے کھیلیں گے تو اس پہ صرف آپ دو گیم پلے کر سکتے ہیں تیسری نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ظاہر چھوٹا تو ہے ہی نہیں ہے تو اس سے بڑا ہی آئے گا تو دو گیم صرف آپ پلے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کیجئے گا ورنہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلاک بھی ہو سکتا ہے یہ صرف ایک ٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ٹرکس ہیں یہ کام کرتی ہیں لیکن زیادہ ان کو یوز نہیں کرنا اچھا یہاں پہ ہم دیکھیں یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں جی فرض کریں ہم یہاں پہ پانچ ڈالر لگا دیتے ہیں یہ ہم نے لگایا ہے بگر دین پہ اگر ایکول آ گیا تو پھر بھی ہم لاس کر جائیں گے اس سے چھوٹا تو آئے نہیں سکتا تو اس پہ ہم کنفرم کر دیتے ہیں دیکھیں یہ ہم ون کر چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ کے آ چکا ہے یعنی کہ کینگ آ چکا ہے جس کی وجہ سے ہم ون کر گئے اب اس پہ ہم زیادہ گیم یہ پلے نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم یہاں پہ پتہ ایک چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم دو رکھ لیتے ہیں بجائے ہم زیادہ رسک لینے کے ہم یہاں پہ دو رکھ لیتے ہیں تو یہ جو آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پتہ چینج ہو جائے گا اب یہ دیکھیں ٹین آ گیا اب یہاں پہ دیکھیں دو نمبر آ چکا ہے یعنی دو نمبر سے چھوٹا صرف اور صرف اکہ ہے اگر اکہ آ گیا تو پھر ہم لوز کریں گے ورنہ ہم ون کر جائیں گے تو ہم یہاں پہ بگر دین پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں دوبارہ سے پانچ ڈالر کنفرم کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو جے آ چکا ہے اور اس سے بڑا پتہ ہے تو اس لئے ہم ون کر گئے اچھا یہ جو ٹریک ہے یہ بھی صرف اور صرف تین بار کام کرے گی آپ کی ٹھیک ہے نا تین بار سے زیادہ آپ نے پلے نہیں کرنا اس کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پھر رسکی ہو جائے گا یہ میں جو ٹریکس ہیں وہ اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کافی زیادہ دوست پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کون کونسی ٹریکس کام کرتی ہے ٹریکس کام کرتی ہیں لیکن یہ زیادہ آپ نے پلے نہیں کرنی میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو وڈرا ہے وہ پھر روک لیا جائے گا اچھا یہ بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کیسے پلے کرنی ہے اب میں آپ کو ایک اور گیم ہے اس کی جو ٹریکس ہیں وہ بھی بتاتا ہوں اس کے علاوہ یہ جو مائن سوائپنگ والی ہے اس پہ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پچیس بوکس دیے گئے ہیں پانچ یہ بلاسٹ ہیں اور بیس یہ ڈائمنڈ دیے گئے ہیں آپ نے رینڈم لی کوئی بھی بوکس اوپن کرنا ہے اگر تو یہ ڈائمنڈ نکل آیا تو آپ ون کر جائیں گے اور اگر یہ نکل آیا بلاسٹ تو پھر آپ لازٹ کر جائیں گے تو ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں جی فرض کریں ہم پانچ ڈالر لگا لیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں کنفرم یہاں پہ ہم کوئی بھی رینڈم لی کوئی بوکس اوپن کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اوپن کیا اس میں ڈائمنڈ نکل آیا یہ ہم ون کر گئے اس کے بعد دوبارہ پھر کوئی اور بوکس اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ون کر گئے کوئی تیسرا اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تیسرا بھی ون کر گئے کوئی چوتھا اوپن کر لیتے ہیں دیکھیں چوتھا بھی ون کر گئے اچھے دوستو چار بار ہم ون کر چکے ہیں اب میں زیادہ رسک نہیں لیتا میں چاہتا ہوں کہ اس گیم کو میں یہی پہ سٹاپ کر دوں اور میرا جو پرافٹ ہے وہ مجھے مل جائے تو اس کے لیے آپ نے یہ جو سیٹل ناؤ کا بٹن ہے اس پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی گیم یہی پہ ختم ہو جائے گی اور جو آپ کا پرافٹ بنا ہے یہ دیکھیں بارہ ڈالر میرا پرافٹ بن چکا ہے یہ میرے اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو میں سیٹل ناؤ کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں کنفرم یہ کہا دوستو یہ سیٹل ہو گیا اور میں بیلنس کو کر لیتا ہوں ریفرش تو دیکھیں چھے سو چونتیس ڈالر میرا ہو چکا ہے اب دوستو میں دوبارہ پھر اس کو پلے کرتا ہوں اور اس بار میں یہاں پہ لگاتا ہوں دس ڈالر اور اس کو کرتا ہوں کنفرم تو گیم ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے میں رندملی کوئی بھی بوکس اوپن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ بلاسٹ آ چکا ہے اب یہاں پہ جو ٹرکس ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں یہ ٹرک اس طرح کام کرے گی کہ جیسے یہ بلاسٹ آ چکا ہے تو نیکسٹ گیم آپ لگائیں گے اور پھر آپ نے یہی بوکس اوپن کرنے ہیں بعض اوقات دوستو یہ ٹرک کام کرتی ہیں بعض اوقات نہیں بھی کرتی لیکن میں نے جتنی بار بھی ٹرائی کی ہے کام کرتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تین بلاسٹ آئے ہوئے ہیں دو یہاں پہ ہیں تو ہم گیم کو دوبارہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں میں دس ڈالر سے دوبارہ پھر اس کو سٹارٹ کرتا ہوں تو دوستو پچھلی بار یہاں پہ ایک بلاسٹ تھا اور ایک یہاں پہ تھا اور تین یہاں پہ تھے ایک دو تین اب ہم انہی میں سے کوئی بوکس کو اوپن کریں گے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ بلاسٹ نہیں آیا اب میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں بھی بلاسٹ نہیں آیا اب میں زیادہ رسک نہیں لیتا ٹھیک ہے میں اس کو گیم کو یہی پہ سٹاپ کرتا ہوں اور میں دوبارہ پھر پلے کر کے اپنا جو بیلنس اس کو ریکاور کر لوں گا ٹھیک ہے سیٹل لوگ کے بٹن پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں سیٹل ہو چکی ہے اور میرا جو پرافٹ ہے وہ مجھے مل چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گیم ریکارڈ پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ آپ نے کتنا لاس کیا ہے کتنا آپ کا پرافٹ تھا میں نے پہلی ٹرے لگائی اس میں دس شاریہ پانچ کا پرافٹ ہوا اس کے بعد دو ڈالر لاس ہو گئے اس کے بعد دو شاریہ ایک دو پرافٹ بن گیا پھر سات شاریہ سات بن گیا پھر دس ڈالر لاس ہو گئے اور آخری جو ٹرے ہم نے ابھی لگائی ہے جس میں میں نے مائنس ویپنگ والی اوپن کی تھی تو اس میں پانچ شاریہ تین ڈالر کا پرافٹ ہمیں آ چکا ہے تو اس طرح کر کے دوستو یہ ٹرک کام کرتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں واپس اور مزید جو دوسری گیم ہیں وہ پلے کرتے ہیں تو آپ نے گیم کے سیکشن پہ آگے یہ جو سب سے فیمس گیم ہے جس میں بہت زیادہ پرافٹ ہے وہ ہے ریڈ گرین ون منٹ والی اس پہ آپ کلک کریں یہ گیم میں سب سے زیادہ پلے کرتا ہوں مجھے سب سے پسند بھی یہی ہے اور اس میں پرافٹ بھی بہت اچھا بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ٹیپس اور ٹرکس کام کرتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو ان کا جو گروپ ہے آپ اس کو بھی فالو کر لیں اور ابھی بھی سگنل آ رہے ہیں میں آپ کو سگنل فالو کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں ہم چلتے ہیں ٹیلی گرام کے گروپ میں اس گروپ کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اچھا دوستو یہ ان کا ٹیلی گرام کا گروپ ہے یہ ان کا سپیشل گروپ ہے جس کے اندر یہ سگنل دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی جو فرسٹ ڈیپوزٹ کریں گے ان کے لیے پچاس پرسنٹ پرموشن بھی چل رہی ہے لیکن یہ پرموشن ان کے لیے ہے جو دو سو ڈالر ڈیپوزٹ کریں گے دو سو ڈالر کریں گے تو ففٹی پرسنٹ ان کو بونس ملے گا اور یہ ان کو دو گستوں میں ملے گا یعنی کہ پچیس پرسنٹ ایک بار پھر دوبارہ پچیس پرسنٹ ایک بار اچھا ابھی جو سگنل ہے وہ اینڈ ہو چکے ہیں لیکن سگنل آتے کیسے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں فرض کریں یہ والا سگنل ہے یہاں پہ نمبر بتایا جاتا ہے کہ آٹھ سو بائس نمبر ہے اور اس کو گرین کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے انہوں نے ریڈ دیا تھا لیکن وہ سگنل لاس ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تھری ایکس لگائیں یعنی کہ گرین کریں اچھا ایک اور چیز گروپ کے اندر تھری ایکس پلین کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ پہلی ٹریڈ پہ ایک ڈالر لگا رہے ہیں اگر آپ کی وہ ٹریڈ لاس ہو جاتی ہے تو پھر اگلی جو ٹریڈ ہے وہ تین ڈالر کی لگواتے ہیں لیکن آپ نے تھری ایکس پلین کو فالو نہیں کرنا آپ نے ٹو ایکس پہ رہنا ہے یعنی کہ ہم اگر اپنی اماؤنٹ کو ڈبل کریں تب بھی ٹھیک ہے یعنی آپ نے اپنی جو ٹریڈ ہے وہ ایک ڈالر سے سٹارٹ کی ہے اگر آپ کا وہ سگنل لاس ہو جاتا ہے اور اگلی ٹریڈ آپ دو ڈالر سے پھر سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تھری ایکس پہ آپ نے نہیں جانا اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ ڈالر چاہیے تو ٹو ایکس جو ہے وہ بھی کافی اچھا پلین ہے اچھا اب جیسے انہوں نے یہ سگنل دیا تھا تو یہ نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا اور یہ ون ایکس تری ایکس یہ کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں چلتے ہیں واپس گیم پہ یہاں پہ دیکھیں یہ والا نمبر ہے یہ نمبر دیا جاتا ہے کہ اس نمبر کو آپ نے فالو کرنا ہے یہاں پہ ٹائم چل رہا ہے کہ اس گیم کا یہ ٹائم ہے اور نیچے والا جو ہے وہ ریزلٹ ہے یعنی جو گیم وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ریڈ لگانا ہے گرین لگانا ہے تو وہ ریزلٹ یہاں پہ شو ہو جاتا ہے تو ابھی جو ریزلٹ آیا ہے وہ ریڈ ہے ریڈ اور پرپل دو کلر ہیں اور نیچے دیکھیں یہاں پہ تین کلر دیے جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک گرین ہے ایک پرپل ہے اور ایک ریڈ ہے تو ہمیں صرف یہ والے جو ہے ایک گرین بتایا جائے گا یا پھر ریڈ بتایا جائے گا ہم نے ان دونوں میں سے کوئی ایک کلر کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دس نمبر بھی دیے گئے ہیں زیرو ون ٹو تھری فور اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ دس نمبر دیے گئے ہیں تین کلر ہیں اگر آپ کسی نمبر کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ نے کلر کو سیلیکٹ نہیں کرنا اگر آپ کلر سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر کوئی نمبر سیلیکٹ نہیں کریں گے فرض کریں ابھی جو ٹریڈ ہے یہ ختم ہونے والے دیکھیں تین چار سیکنڈ رہ گئے ہیں نیکس ٹریڈ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں ابھی دیکھیں ریڈ کا جو ہے وہ کلر چل رہا ہے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو ہسٹری اوپن ہو جائے گی جتنے بھی کلر آئے ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے یہاں پہ ہم مور کے بٹن پہ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ پہلے گرین کا جو ہے وہ سرکل چل رہا تھا پھر اور اس طرح کر کے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ریڈ گرین ریڈ گرین اور ابھی جو ہے وہ ریڈ کا چانس ہے کہ ریڈ آئے گا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم ریڈ لگا لیتے ہیں ریڈ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں میں یہاں پہ لگاتا ہوں دس ڈالر اور اماؤٹ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے لگائیں گے ٹھیک ہے میرے پاس بیلنس زیادہ ہے چھ سو تیس ڈالر ہے تو میں یہاں پہ دس ڈالر لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے کنفرم کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور کنفرم کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے ریڈ پہ دس ڈالر لگا دیئے ہیں اگر یہاں پہ کلر ریڈ آ جاتا ہے تو ہم ون کر جائیں گے تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کلر آ چکا ہے اور میرا جو بیلنس ہے وہ چھ سو بیس رہ گیا تھا اس کو میں کر لیتا ہوں ریفرش یہاں پہ دیکھیں چھ سو انتالیس ڈالر ہو چکا ہے اور مجھے نو ڈالر کا پروفٹ آ چکا ہے کیا کہ اب دیکھیں یہاں پہ کلر اب بھی ریڈ ہی چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگلا جو کلر ہے وہ بھی ریڈ ہی آئے گا تو اس لئے میں دوبارہ پھر ریڈ پہ ہی رسک لیتا ہوں اور یہاں پہ دوبارہ پھر میں دس ڈالر لگا دیتا ہوں اچھا آپ نے اس پہ آپ نے اس بیلنس کو دس حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے فرض کریں آپ کے پاس سو ڈالر ہے تو آپ اس کو دس حصوں میں لازمی ڈیوائیڈ کریں تاکہ اگر آپ کا سینل لگا تار تین چار لاس ہو بھی جائیں تب بھی آپ کے پاس ٹریڈ لگانے کے لئے بیلنس موجود ہونا چاہیے تو ہم یہاں پہ کنفرم کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو کنفرم کر دیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ٹریڈ کا کیا بنتا ہے اگر یہاں پہ کلر ریڈ آ جاتا ہے تو ہم ون کر جائیں گے تو دیکھیں دوستو یہاں پہ اب گرین آ چکا ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا آئے گا تو اب یہاں پہ کلر گرین آ چکا ہے تو پہلے بھی یہ دیکھیں گرین کی لائن چل رہی تھی تو امید ہے کہ نیکسٹ جو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ بھی جو ہے گرین آئے گا تو اس لئے میں یہاں پہ گرین پہ دوبارہ پھر دس ڈالر لگا دیتا ہوں اس بار آپ نے دس نہیں لگانے بلکہ بیس ڈالر لگانے ہیں تاکہ ہمارا جو پسلہ لاس ہے وہ بھی ریکاور ہو جائے 648 کی لگانے پڑے گی کنفرم کرتے ہیں اور اس کو ٹریڈ کو لگا دیتے ہیں دیکھیں سیکسیسفل ہماری ٹریڈ لگ چکی ہے اور امید ہے کہ اس بار گرین ہی آئے گا تو دیکھیں دوستو گرین آ چکا ہے اور بیلنس کو میں کر لیتا ہوں ریفرش اور یہاں پہ دیکھیں 648 میرے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں یعنی کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے کرتے مجھے تقریباً 20 ڈالر کا پرافٹ آ چکا ہے 18 ڈالر کا کیونکہ میرے پاس 630 تھے تو اس طرح آپ اس گیم کو فالو کریں گے اچھے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہ بھی ایک ٹرک ہے کہ یہاں پہ آپ کلک کریں آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اگر لگا تار یہاں پہ پانچ سگنل آپ کے لاس ہو جاتے ہیں پانچ سگنل تو پھر آپ اس سگنل کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا بیلنس بچے گا یعنی کہ اگر آپ ٹریڈ پہ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا بیلنس ڈبل کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس ٹریڈ کو فالو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چھٹا سگنل بھی لاس ہو جائے تو پھر آپ کا سارا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ویٹ کریں اس ٹرینڈ کے ختم ہونے کا جیسے ہی ریڈ والا ٹرینڈ ختم ہو جائے تو دوبارہ آپ نے اس کو فالو کر لینا ہے یعنی جیسے ہی ٹرینڈ ختم ہو جائے فرض کریں ریڈ چل رہا تھا چل رہا ہے تو پھر آپ گرین کو فالو کر لیں گے ابھی دیکھیں یہاں پہ گرین آ چکا ہے تو میں یہاں پہ دوبارہ پھر گرین کو فالو کرتا ہوں اور میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں 10 ڈبل کنفرم کرتے ہیں تو ٹریڈ ہماری سکسیسفولی لگ چکی ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ریڈ آ چکا ہے اور اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں ایک بار اور چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ تین بار ریڈ آیا تھا تین بار گرین آیا ہے دوبارہ پھر ریڈ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ دوبارہ پھر ریڈ کو فالو کروں گا ٹھیک ہے ریڈ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اس بار مجھے 20 ڈالر لگانے پڑیں گے اس کو کرتے ہیں کنفرم تو ٹریڈ ہماری سیکسیسفولی لگ چکی ہے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آنے والا ہے دیکھتے ہیں کہ اس بار ریڈ آتا ہے یا پھر گرین آتا ہے تو دیکھیں دوستو اس بار ریڈ آ چکا ہے اور میں بیلنس کو کرتا ہوں ریفرش اور یہاں پہ دیکھیں 657 ڈالر میرے اکاؤنٹ میں بن چکے ہیں ویڈیو بناتے بناتے بھی مجھے اچھا خاصا پرافٹ ہو چکا ہے اچھا میری جو روٹین ہے وہ میں زیادہ لالچ نہیں کرتا اور میرا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ 30 سے 40 ڈالر ڈیلی کا ہے میں اپنا سکون سے وہ بنا لیتا ہوں اگر میں اور زیادہ پلے کروں گا تو ظاہر ہے لالچ اور زیادہ بڑھے گی اس سے مجھے لاس ہو سکتا ہے تو زیادہ تر دوست یہی کرتے ہیں کہ وہ لالچ میں آ جاتے ہیں اور زیادہ ڈالر بنانے کے چکر میں وہ اپنا سارا بیلنس واش آؤٹ کر دیتے ہیں تو آپ بھی ایک کا اپنا ٹارگٹ بنائیں آپ نے ڈیلی کا کتنا کمانا ہے اگر فرض کریں آپ کے پاس 10 ڈالر ہیں تو 10 ڈالر کے ساتھ آپ 1 ڈالر تو آسانی سے کما لیں گے اگر آپ 10 کے ساتھ 10 بنانا چاہیں گے تو پھر بہت مشکل ہے اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ واش ہو جائے گا آپ صرف ایک ڈالر کا ٹارگٹ رکھیں اگر آپ کے پاس 10 ڈالر ہے اگر آپ کے پاس 50 ڈالر ہے تو پھر آپ صرف 5 ڈالر کا ٹارگٹ رکھیں بلکہ 5 کا بھی زیادہ ہے 2 سے 4 ڈالر کا آپ نے ٹارگٹ رکھنا ہے پھر جا کے آپ سکون سے اس کو پلے کر سکتے ہیں اور بینہ لاز کے آپ اپنا پرافٹ کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ بیلنس ہے تو اسی حساب سے آپ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ سیٹ کریں اور اس کے مطابق پلے کریں تو پھر اس میں آپ کو پرافٹ ہوگا ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ اس چیز کے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب ہم چلتے ہیں واپس کہ آپ نے اس میں بیلنس کیسے ریچارج کرنا ہے کیونکہ کافی زیادہ دوستوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ بیلنس اس میں ریچارج کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ یہ جو ہون کا بٹن ہے اس پہ آ جائیں گے اور ڈپوازٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے اس کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پہ USDT TRC20 پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ اڈریس آپ کا آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کلک کر کے کافی کر لیں گے یا پھر آپ کیو آر کورڈ کے ذریعے بھی بیلنس ریچارج کر سکتے ہیں تو اس کورڈ کو کافی کرنے کے بعد آپ بائننس پہ آ جائیں ٹرسٹ والٹ پہ آ جائیں جہاں بھی آپ کا بیلنس بڑھائے آپ ریچارج کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں بائننس پر بائننس پر آنے کے بعد آپ نے والٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے سپارٹ کے بٹن پہ کلک کر لیں اس کے بعد ویڈراؤ کے بٹن پہ کلک کر لیں اس کے بعد آپ کے پاس USDT ہونے چاہیے ٹھیک ہے USDT پہ آپ نے کلک کر لینا ہے سینڈ ویا یا کرپٹو نیٹرو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جو اڈریس کا کپی کیا تھا اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد نیٹرو کا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے TRC20 یہ دیکھیں TRON TRC20 سب سے اوپر مل جائے گا اس پہ کلک کر دیں یہاں پہ بائننس لکھیں اب کم سے کم آپ 10 ڈالر ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ 50 کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 51 لکھ لیں تاکہ ایک ڈالر جو ہے وہ فیس کر جائے گی 50 وہاں پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ اس پہ فرسٹ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو 50% تک کا بونس آپ کو مل سکتا ہے ہم آؤٹ لکھنے کے بعد آپ نے ویڈرا کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو اس کو کنفرم کریں گے تو آپ کا ویڈرا ہو جائے گا اور تقریباً 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ کا جو بیلنس ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچ جائے گا می کے بٹن پہ آپ کلک کر لیں اور بیلنس کے بٹن پہ کلک کر لیں تو یہاں پہ آپ کا بیلنس شو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لئے آپ ہوم کے بٹن پہ کلک کریں یہاں پہ گیم کے سیکشن میں آ جائیں اور ریڈ گرین 1 منٹ والی جو گیم ہے اس پہ کلک کر کے آپ اس گیم پہ آ سکتے ہیں تو دوستو اس چیز کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب رہ گیا صرف اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ اور ویڈرا کا طریقہ تو اکاؤنٹ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں دوستو اکاؤنٹ بنانے کے لئے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا سب سے اوپر آپ نے یوزر نیم لکھنا ہے میں یہاں پہ نا یوزر نیم بنا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یوزر نیم کیسے بنتا ہے یوزر نیم میں آپ نے چھوٹے لفاظ یوز کرنے ہیں ٹھیک ہے جیسے میرے نام فیصل ہے تو میں فیصل 007 جو ہے اپنا یوزر نیم بنا لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل فون نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ بنا لینا ہے پاسورڈ بھی آپ نے ایسے لفاظ شامل کرنے ہیں جس کے اندر نمبر بھی آتے ہوں اور ایک سپیشل کریکٹر بھی آتا ہو جیسے ایٹ ہے یا پھر ہیش ہے تو اس کے بعد یہ جو کوڈ ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہاں پہ ٹک لگانا ہے اور سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے USDT TRC 20 اس کے بعد ویڈراؤل اڈریس میں آپ نے اپنا اڈریس لگانا ہے جس پہ آپ ویڈراؤل لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا بائنیس کا اکاؤنٹ ہے تو بائنیس سے TRC 20 USDT کا اڈریس کپی کریں اور یہاں پہ لگا دیں یہ جو چھوٹا سا تیر کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں جہاں پہ آپ کا اڈریس آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو پلس کا بٹن نظر آ رہا ہے پہلی بار جب آپ اڈریس لگائیں گے تو یہاں پہ اڈریس نہیں ہوگا پلس کا بٹن ہوگا پلس کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے اور اپنا اڈریس ایڈ کر لیں گے تو وہاں پہ وہ پوچھے گا ریمارک کا بٹن ہوگا ریمارک میں آپ نے بائنیس کا نام لکھ دینا ہے اور اس کے بعد فنڈ پاسورڈ پوچھے گا فنڈ پاسورڈ جب آپ یہاں پہ پہلی بار آئیں گے تو وہ سب سے پہلے فنڈ پاسورڈ ہی مانگے گا کہ اپنا فنڈ پاسورڈ بنا لیں چھے ہنسوں کا کوئی بھی آسان سا پاسورڈ آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ فنڈ پاسورڈ لگائیں گے تو آپ کا اڈریس ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ واپس آئیں گے اور اس پہ کلک کر کے اس اڈریس کو ایڈ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے اماؤنٹ اماؤنٹ آپ جتنی بھی ویڈرہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ لکھ لیں تو میں اس میں سے فیلال سو ڈالر ویڈرہ کرواؤں گا کیونکہ میں نے ابھی اس پہ ٹریڈنگ کرنی ہے اور میرا جو ٹارگٹ ہے جیسے ہی پورا ہوتا ہے تو میں اس کا ویڈرہ لگا دیتا ہوں اور بیلنس باقی یہاں پہ بچ جاتا ہے اس سے پھر میں ڈیلی بیسز پہ ٹریڈ کر کے ارننگ کرتا ہوں جس کے جو ویڈرہ ہیں وہ اپنے گروپ میں بھی شیئر کرتا رہتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے فنڈ پاسورڈ لگانا ہے 0.5 یو ایٹی اس کی فیز ہے ویڈرہ کے بٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کا ویڈرہ لگ جائے گا اور ان کا ویڈرہ جو ہے وہ کافی فاسٹ ہے دو منٹ سے لے کے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے دوستو ویڈرہ ہمارا سیکسیسفلی لگ چکا ہے 99.5 ڈالر میرے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں کیونکہ میں نے 100 ڈالر کا ویڈرہ لگایا تھا 0.5 ڈالر جو ہے وہ فیز کر جاتی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے تقریباً 2 سے 5 منٹ کے اندر اندر آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا ویڈرہ پہنچ جاتا ہے دوستو ہم آپ کو ایک اور ارننگ کا بہترین طریقہ بتاتا ہوں واپس چلتے ہیں مین پیج پہ اور یہاں پہ دوستو آپ انیویٹیشن کے بٹن پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو ملے گا آپ کا ریفرل کورڈ یہ دیکھیں انیویٹیشن لنک ہے اس پہ آپ کلک کریں اور اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو ٹیم کی ارننگ ہے وہ 1888 ڈالر کی ہو چکی ہے دوستو یہ جو ریبیٹ ہے یہ مجھے ٹیم کی وجہ سے ملتا ہے کیونکہ ٹیم جو اس پہ ارننگ کر رہی ہے اس میں سے تھوڑا سا کمیشن مجھے مل جاتا ہے جس کی وجہ سے میرا اچھا خاصا پرافٹ بن جاتا ہے تو اس پہ آپ ٹیم بنا کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تین لیول دیئے گئے ہیں یہاں پہ دیکھیں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تین لیول دیئے گئے ہیں تین لیول سے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ آپ اچھا خاصا پرافٹ بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل مل گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ بوکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میرا جو ورسپ گروپ ہے اور جو ٹیلی گرام کا گروپ ہے اس کو لازمی جوائن کر لیں جہاں پہ آپ کو ڈیلی بیسز پہ اپ ڈیٹ بھی ملتی رہیں گی تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ